اوگ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزگ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمتا انکا انت الوحاب ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیہ ان اللہ لا یقلف المیاد سلوات پڑھیں محمد ورالمات سلوات پڑھیں محمد ورالمات یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر آٹھ اور نو کی تفسیر ربنا لا تزگ قلوبنا بعد ازہدیتنا اے ہمارے بردگار جب تو ہماری ہدایت کر ہدایت کر لے تو لا تزگ قلوبنا ہمارے دلوں کو نا پھیر ہمارے دلوں کو پجنا بنا وحبلنا من لدن کا رحمت اور تو عطا کر بغیر عوض کے اپنی طرف سے رحمت انکا انت الوحاب بے شک تو ہی بغیر عوض کے عطا کرنے والا ہے دینے والا ہے ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیہ ہمارے پر ادھگار تو ہی جمع کرے گا لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ان اللہ لا یقلف المیاد بے شک خداوند عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اب خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ راسقون افر علم ہمیشہ قیامت کی یاد میں ہوتے ہیں اور خدا کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اس جہز سے کہ اول الالباب ہیں وہ اول الالباب ہیں اور ذاکرین ہیں اور تمام نعمتوں کو حدوسن اور بقان خداوند عالم کی جانتے ہیں حدوسن یہ نعمت ملی کہاں سے ہے خداوند عالم کی جانتے ہیں بقان اور اس وہ نعمت دائمی کہاں سے ہوتی ہے خداوند عالم کی جانتے ہیں ملتی بھی خداوند عالم کی جانتے ہیں اور دائمی پن بھی اس میں خداوند عالم کی جانتے ہیں اور کجروی کے خطرے سے واقف ہیں گمراہی کے خطرے سے واقف ہیں اور دل کی بیماریوں میں امطلع نہیں ہوتے اور دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تذکلو بنا با عدد حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمتن انک انت الوحاب ہدایت آفتہ ہونے کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں ہدایت کے اضافے کی دعا کرتے ہیں یعنی کبھی ایسا موقع آتا نہیں انسان کامل کے لیے کہ وہ دعا سے جدا ہو جائے ہدایت کے طلب سے جدا ہو جائے ٹھیک حب وحبن وحبتن سے ہے اس سے مراد ہے ایسی عطا جو بغیر عوض کے ہو بغیر عوض کے ہو وحاب وہ ہے جو بغیر کسی شرط بغیر کسی نفسانی گرز نفسانی گرز کوئی نہیں اور بغیر کسی مقام تک پہنچنے کی چاہت سے عطا کرنے والا ہو یعنی کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں اس عطا کرنے والے میں آیات کا پہلی والی آیات کے ساتھ دالو یہ دو آیات راست کون افل علم کی دعائیں ہیں اس سورے کی آیت نمبر ساتھ میں راست کون افل علم کا ذکر ہوا جو ایمان لا رہے تھے جو تعویل کا علم جانتے تھے ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے تھی اس پر ایمان لاتے تھے وہ ہی دعا کر رہے ہیں جو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں خضو کے ساتھ کی ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ راست کون افل علم کے ہونے کی وجہ سے ہر چیز خدا کی جانت سے یعنی وہ راست کون افل علم ہے اس وجہ سے وہ ہر چیز خدا کی جانت سے جانتے ہیں اور خود کو وہ کسی چیز کا مالک نہیں جانتے ہیں توازوں کے ساتھ خدا سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کجی ان کے دلوں میں بھی کبھی نہ آئے اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کا مقدمہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ آخرت میں ان کو رحمت خدا کی ضرورت ہوگی اور قیامت کے حتمی ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کے وعدے کے خلاف نہ کرنے کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے یعنی انہیں خدا کی صفات میں یقین ہیں اسماں میں یقین ہیں راسقنف علم کی دعا اور درخواست راسقنف علم کی دعا یہ ہے کہ کلبی لحاظ سے بیمار نہ ہو کلبی لحاظ سے بیمار نہ ہو اور بیمار دل حضرات اہل نہیں ہیں کہ ان کو رحمت ملے اور ان کو توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ کجی کو دور کر سکیں بس راسقنف علم کی قلبی لحاظ سے بیمار نہ ہونے کی درخاز اس لئے ہوتی ہے تاکہ وہ خدا کی رحمت کو پا سکیں اور رحمت خدا کی سب سے زیادہ ضرورت قیامت کے دن ہوگی ضرورت سب سے زیادہ کہاں پڑے گی قیامت کے دن جیسے قرآن کریم میں سور دکھان آیت نبر چالیس اکتالیس اور بیالیس انہی اومال فسلمی کاتہم اجمعین بے شک فسلی کا دن ان سب کے لئے مقرر ہو چکا ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی انہیں مدد ملے گی اللہ من رحم اللہ مگر جس پر اللہ نے رحم کیا ہو انہو ہوا العزیز الرحیم بے شک وہ زبردست رحم کرنے والا ہے رحمت سے مراد وَحَبْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ رَحْمَ مِسْتَاكِ کَامِلِ رَحمت رَاسِقُونَ فِي الْعِلِمْ کے لئے معرفت قرآن قرآن کی معرفت ہے کیونکہ رَاسِقُونَ فِي الْعِلِمْ ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے اور جو متشابہات کو محکمات کی جانب پلٹائے بغیر تعویل کرتے ہیں اور فساد ڈالتے ہیں جبکہ رَاسِقُونَ فِي الْعِلِمْ مُتشابہات کو محکمات کی جانب پلٹاتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں اور آگاہی دے سکیں اب جی رزقِ موہوب حبا شدہ رزق کونسا ہے تمام نعمتیں خدا کی جانب سے ہیں وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ سورہ نحل آیت نمبر 53 جو تم سب کے پاس نعمتوں میں سے ہے وہ خدا کی جانب سے ہیں رزقِ موہوب وہ نعمت ہے جو بغیر عوض کے خدا کی جانب سے آتا ہو رزقِ موہوب کے قرآنِ کریم میں نمونے پہلے جنابِ اسماعیل اور اسحاق کا جنابِ ابراہیم علیہ السلام کو حبا کیا گیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 الحمدللہ اللَّذِ تمام تعریف اس خدا کے لئے وَحَبَ لِي أَلَى الْقِبَرِ جس نے مجھے بھڑا پہ میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا یا وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبِ سورہ نعم آیت نمبر 84 اور ہم نے اسے اسحاق اور یاقوب حبا کیا اور اسی طرح حارون علیہ السلام کو حبا کیا گیا اس کے بھائی جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آقَاهُ حَارُونَ نَبِيَّا اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں سے اس کے بھائی حارون نبی کو حبا کیا سورہ مریم آیت نمبر 53 جنابِ سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت کو حبا کیے گئے وَوَحَبْنَا لَهُ دَعُودَ سُلیمَان سورہ 7 آیت نمبر 30 اور ہم نے جنابِ دعوت علیہ السلام کو سلیمان حبے کے طور پر دیا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام جنابِ مریم کو حبا کیا گیا قَالَ سورہ مریم آیت نمبر 19 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك اس نے کہا میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لِعَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا تاکہ میں دوں تمہیں پاکیزہ غلام تاکہ میں حبا کروں آپ کو پاکیزہ غلام خدا کی جانے سے جنابِ یحیٰ علیہ السلام جنابِ زکریہ کو حبا کیے گئے قَالَ اس وقت جب دیکھا بغیر حساب کے رز پڑے ہوئے ہیں جنابِ مریم کے پاس وہاں جنابِ زکریہ نے اپنے رقص سے دعا کی قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِلَّ دُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا کہا ہے میرے پردگار تو بغیر عیوز کے مجھے پاکیزہ طیبہ اولاد عطا کر سورہ آل عمران آیت 38 سلطنتِ جنابِ سلیمان وہ بھی جنابِ سلیمان کو حبا کی گئی وَحَبْلِ مُلْكًا جنابِ سلیمان کی دعا ہے خدا مجھے ایسی حکمرانی دے لَا يَمْبَغِي لِعَهَدٍ مِمْبَعْدِ کہ کسی کو میرے بعد ہی شائع نشان نہ ہو اِنَّكَ أَنتَ الْوَحَابِ بے شک تو ہی بڑا وَحَاب ہے پس ایسی حکومت حبا کر خدا جو میرے بعد کسی کو کسی کے لئے مناسب نہ ہو شائع نشان نہ ہو اگر خداوند عالم اسم وحاب کے ساتھ ظہور کرے تو حبا بہترین حبا صحیح علم ہے محمد اور عالم محمد کو کیا دیا علم بہترین حبا کیا ہے صحیح علم ہے جو سچوں کو عطا کرتا ہے خدا تاکہ وہ صادقین راسقین افیل علم ہو جائیں راسقون افیل علم کی دعا کی خصوصیات پہلی ان کی دعا کی شروعات گناہوں کی تبری ہوتی ہے جیسے ربنا لا تزگ قلوبنا ٹھیک اس کے بعد رحمت کو چاہتے ہیں پہلے گناہوں سے دوری پھر رحمت کو چاہتے ہیں حب لنا مل لدن کا رحمتن اور دوسری جو وہ خدا کی طرف سے پاتے ہیں وہ حدیع سمجھتے ہیں خود کو اس کا حق دار نہیں سمجھتے خود کو اس کا حق دار نہیں سمجھتے جیسے کہتے ہیں اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ بے شک تُو ہی اے خدا ہم تم پر کوئی حق نہیں رکھتے بس تُو ہی بغیر عیوز کے عطا کرنے والا ہمارا کوئی حق نہیں منتا خدا و دیا اللہ ٹھیک یہ دوسری چیز سمجھا رہی ہے تیسری راسکون افل علم خدا سے خاص رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں جو خدا کو پسند ہو جیسے حب لنا مل لدن کا رحمتن تو عطا کر اپنے پاس سے رحمت بس راسکون افل علم خدا سے خاص رحمت کے طلبگار انہیں کیا چاہیے خاص رحمت عام رحمت نہیں چاہیے بندوں کی مانت بلکہ خاص رحمت چاہیے جیسے فرزند لدنی کو طلب کرتے ہیں رب حبلی مل لدن کا ذریعتن طیبہ اے میرے پرودگار تو عطا کر اپنے پاس سے پاکی ذاولا بس جناب یہیہ علیہ السلام انسان لدنی ہیں فرزند لدنی جو جناب زکریہ کو عطا ہوئے چوتھی وہ خدا بند عالم سے خالص رحمت چاہتے ہیں اس کا مطلوب خدا سے پیوستہ ہونا ہے کہ اس رحمت سے مطلوب کیا ہے ایسی رحمت جو خدا سے جوڑ دے خدا سے نزدیک کر دے نہ یہ کہ کسی اور کے ساتھ پیوستہ ہوں تب ہی انہوں نے رحمت کے ساتھ قید نہیں لگائی رحمت کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ اولاد کی دے یا ہمسر کی دے یا مال کی دے یا دنیا کی دے نہیں ایسی رحمت دے جو تس سے پیوستہ کر دے تس سے جوڑ دے خدا بند عالم ٹھیک پانچویں رحمت کو نقرہ لائے لانے سے وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام امور تیرے ہاتھ میں ہیں ہماری کیا مجال کہ ہم تم سے کوئی چیز معین کر کے مانگیں ہماری کوئی مجال نہیں کہ ہم تم سے معین کر کے کوئی چیز مانگیں خدا بند عالم معین وہ مانگتا ہے جو عالم ہو کہ خدا ہم سے بڑا تو عالم ہے تو جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے شتی راستکون فلعلم کلام کو حسر لائے ہیں تاکہ یہ بیان کریں کہ وہ رحمت کو صرف خدا سے چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں چاہتے ساتویں آمنہ کی تعبیر ان کے علم اور ایمان کی رسوع کی علامت ہے کہ علم بھی ہے اور علم پر ایمان بھی ہے آمنہ کہ علم راسق ہو چکا ہے ان کے آزا و جوارے میں یعنی جوانے میں بھی اور جوارے میں بھی دونوں میں راسق ہو چکا ہے آتویں انہوں نے دعا میں رحمت کو اس طرح طلب نہیں کیا ربنا حبلنا رحمتا مل لدن ایسے نہیں کہا نا تاکہ ان کی نظر میں رحمت ہو بلکہ کیا کہا رب رب و حبلنا ربنا و حبلنا مل لدن کا رحمتا لدن کا پہلے لائے ہیں بعد میں لائے پہلے بلکہ ان کی نظر میں رحمتا مل لدن کا رحمتا مل لدن کا نہیں کہا گیا ربنا حبلنا مل لدن کا رحمتا کہا گیا کہ منظور نظر ہمارا کون ہے خدا بند عالم تو بس ان کی نظر میں رحمت نہیں بلکہ ان کی نظر میں کون ہے خدا بند عالم یہ اس دعا کے آداب تھے جو راسقون افل علم نے بس راسقون افل علم کا آدب راسقون افل علم یہ نہیں دعا کر رہے کہ ہم پر رحم کرو اور جہنم میں داخل نہ کرو نہ کرنا بلکہ کہتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن تو ہی مالک ہے اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا یہ نہیں کہا کہ ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا یہ نہ کرنا قیامت کا تو مالک ہے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا قیامت یوم الجمع ہے یعنی تمام لوگوں کے اکٹھے کیے جانے کا دن سورہ واقعہ آیت نمبر 49 اور 50 قل ان الاولین والاخرین کہہ دو بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی لمجمون اعلامی قات یوم معلوم ایک معین تاریخ کے وقت پر جمع کیے جائیں گے پس یہ حتمی ہے سورہ تغابن آیت نمبر 49 جس دن وہ جمع کرے گا تم سب کو ذالک یوم التغابن وہ دن ہار جیت کا ہوگا لیوم اللہ ری وفی را سکون فی للم کیامت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں طبیقہ ربنا انک جامع الناس لیوم لاری بفی بس یقین رکھتے ہیں کہ خدا بند عالم بھی ان کے مقام ان کے مقام مقام یقین کی خبر دے رہا ہے کیا ربنا انک جامع الناس ربنا یا ان اللہ لا يخلف النيات انک اس کو بتاتا ہے یقینا یعنی یقینی کیفیت میں ہے اور شروع میں ربنا انک وہ بھی یقینی کیفیت کو بتا رہا ہے سب سے پہلے ربنا کا نام لیا ربنا کہا اور اس کے بعد انہ اپنی یقینی کیفیت بتائی ٹھیک پس یہ جملہ راست کون فیل علم ان اللہ لا يخلف النيات یہ جملہ راست کون فیل علم کی دعا کی قبول قبول ہونے کا ان کو اتمنان دلارہا ہے پس راست کون فیل علم اپنی دعا کی قبول ہونے کے منتظر ہیں روایات رسول خدا کے زیگ کل کے خطرے سے دوری کے لئے دعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکسر فی دعائی ہی رسول خدا اکسر اپنی دعا میں کہتے تھے اللہم مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک الدر المنصور جل نمبر دو صفحہ نمبر 54 پس یہ کہ اس کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رسول خدا رات کو بیدار ہوتے اذا استعیقز من اللیل رات کو بیدار ہوتے قال فرماتے لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لزنبی وَأَسْعَلُكَ رَحْمَتَكْ دل کو کجنا بنا میری ہدایت کے بعد اور اپنی طرف سے رحمت دے بے شک تو ہی وحاب ہے بغیر عوض کے عطا کرنے والا ہے ان سمات بن مہران قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام اکثر من ان تقولو اکثر یہ دعا کیا کرو اپنی دعاوں میں یہ اکثر یہ شامل کرو جملے رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ اِذْحَدَيْتَنَا وَلَا تَعْمَنُ الْقُزَيقِ کبھی امان میں نہ رہنا زائق کے زائق اور گمراہی کے حوالے سے کبھی امان میں نہ رہنا امان اس سے کبھی محسوس اس دشمن سے کبھی بھی امان محسوس نہیں کرنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ تھی تصیر ایاشی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ون سسٹی فور روزِ گدیر کی دعا منقول ہے بہر سے سنیے گئے در روزِ گدیر کی دن منصوب ہے کس سے امام علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں رَبَّنَا إِنَّكَ عَمَرْتَنَا بِتَاعَتِ وَلَا تِعَمْرِكَ اے ہمارے پردگار تُو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تیرے وَأُولِ الْأَمْرِ کی اطاعت کریں وَأَمَرْتَنَا اَنَّكُونَ مَا السَّادِقِينَ اور تُو نے حکم دیا کہ ہم صادقین کے ساتھ ہوں فَقُلْتَ تُو نے کہا بس تُو نے کہا اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کرو خدا کی اور اس کے رسول کی اور تم میں سے جو صاحبانِ عمر ہیں وَأُولِ الْأَمْرِ اور تُو نے کہا اِتْتَقُ اللَّهَ وَأُقُونُوا مَا السَّادِقِينَ خدا کا تقوی اکتیار کرو اے گیرے معصوموں اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ یعنی معصوموں کے ساتھ فَسَمِعْنَا ہم نے گور سے سنا وَأَتَعْنَا رَبَّنَا اے ہمارے پردگار ہم نے اطاعت کی فَسَبْتَ قَدَامَنَا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَمُصَدِّقِينَ لِأَوْلِيَائِكَ اور ہمیں اس جہاں سے جب تُو جدا کرے تو فرما برداری اور تصدیق کرنے والا کی حالت میں جدا کر کہ ہم تیرے اولیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں تیرے اولیاء کے فرما بردار ہوں اور رب بنا لَا تُوزِقْ قُلُو بَنَا اب یہ دعا کرنے ہمارے دلوں کو کجنا بنا ہماری ہدایت کے بعد وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَتًا اِنَّكَ أَنْتَلْ وَحَابْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ اللَّذِي جَعَلْتَهُ انتوں ہے خدا میں اس حق کا وسیلہ دیتا ہوں جو حق تُو نے محمد ورعال محمد کو دیا ہے اس کو وسیلہ دیتا ہوں وَبِاللَّذِي اے خدا میں اس حق کا سوال کرتا ہوں جس حق کی وجہ سے تُو نے انہیں پوری کائنات پہ فضیلت دی ہے انتبارک لنا فی یومنا کہ ہمارا یہ آج کا دن یومِ گدیر بابرکت کر حاضل لذی اکرم تنا فی یہی ہے وہ جس میں تُو نے ہمیں کرامت بکشی ہے علی کی ولایت کے ذریعے علی علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے وَأَنْتَطِمَّ عَلَيْنَا نَعْمَتَكْ اور تُو نے ہم پہ نعمت تمام کی ہے کہ رسولِ خدا جو کامل تھے انہوں نے اپنے بات کس کو ہی منصر دیا کامل کو ہی منصر دیا کتابِ تحزیب العقام جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو تین تالیس سے لے کے ایک سو سین تالیس وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَحْلَبَتِهِ تَيِّبِينَتْ تَاحِرِ سَبْلَى